یہ سندھ کے اندر کوئی پیر مٹھو ہے یا پتہ نہیں میاں مٹھو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں جو ہندو لڑکی ہیں ان کو اغوا کر کے انہوں بائی فورس مسلمان کر کے تو مسلمان لڑکوں کے شادی شادی کر دی جائے ہم خبر سنتے ہیں کہ لڑکی ہندو لڑکی کو مذہب چینج مذہب چینج کروا دیا گیا لڑکیوں کو ہی کیوں مذہب چینج کروایا جاتے ہیں ہندو لڑکوں کو پھر کنورٹ کرنے کے پاس مسلمان لڑکی دینا کوئی اتنا سان نہیں نہ ہوگا لیکن ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر کے کسی مسلمان کے ساتھ بیعہ دینا تو وہ تو ان کے وہ ہے کہ جنت میں انہوں نے دس اور گھر بنا لی ہیں اس قسم کی سوچ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ون وے ٹریفک ہی ہوتی ہے ہمیں صرف میں نے نہیں جنرل ائر مارشل ازغر خان کی کتاب ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاروں جنگیں ہم نے شروع کی ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ائر مارشل جو تھے جنہوں نے پاکستان کی ائر فورس بنائی تھی یہ ان کا بیان ہے جنرل ائر مارشل نور خان کا ہے کہ سکسٹی فائیو کی جنگ شروع کرنے کے تیسرے دن ہمارے پاس سپیر پارٹس نہیں تھے تو ہمیں بھاگنا پڑا کبھی چین کے پاس کبھی انڈونیسیا کے پاس کہ ہمیں ہماری مدد کریں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سکسٹی فائیو کی بار کی ہے تو ائر فورس کو بتائی نہیں ہے کارگل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری فوج تو ہے ہی نہیں بالکل اور یہ تو مجاہدین تو مجھے انڈین آفیسر تھے بریگیڈیر نائر انہوں نے کہا یار ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا کہ یہ ڈیڈ بوڈیز پڑی ہیں تو ہم کریں کیا کیونکہ پاکستان was not claiming them تو پھر ہمارے یونٹس جو ہیں مسلمان ابھی بھی ہیں فوج میں انڈین کئی جگہ کے کئی یونٹی مسلمانوں کے جس میں مائنورٹیز کے اوپر جو جو حملے ہوتے ہیں جو جو قانون بنتے ہیں جو ان کے خلاف ہے وہ آپ کو سارا ڈیٹا وہاں سے مل جائے گا اور انہوں نے اور باقی لوگوں کا کی یہ ہے کہ جو پاکستان کے ہندو ہیں وہ almost all of them are in آہ سندھ پروبنس بہت اکہ دکہ آپ کو یہ مل جائیں گے لاہور میں یا آہ پندادن خان میں میں نے سنایا ایک فیملی ہے ایک ایک دو دو تو یہ سندھ کے اندر کوئی پیر مٹھو ہے یا پتہ نہیں I don't know who this man is میاں مٹھو میاں مٹھو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں جو ہندو لڑکی ہیں ان کو اغوا کر کے انہیں بائی فورس مسلمان کر کے تو مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادی اٹھکی کر دی جائے جو میں نے سنا ہے کہ آہ کہ بلاول بھٹو صاحب شاید کوئی قانون لارے ہیں اس کے خلاف کیا وہ قانون آیا ہے یا نہیں یا یہ صرف ایک خبر تھی اس پہ میں کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ میں پاکستان کے باہر ہوں لیکن نہ صرف پاکستان میں ہندووں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ہماری جو کرشن کمیونٹی ہے ایک کمزور کمیونٹی ہے لارجلی ان کے ساتھ بھی بہت غیر انسانی برطاہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک گروپ ہے احمدی یا قادیانی جن کے اوپر بھی حملے ہم آم سنتے رہے ہیں ہزارہ شیعہ ہیں جن کے اوپر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں تو پاکستان کا ریکارڈ جہاں تک مائنورٹیز کا تعلق ہے انتہائی آہ شرم ناک and it should be condemned without any reservations سر یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں ایک میرے جیسا سٹوڈنٹ ہے جب آپ نے یہ بات کی ایک سوال یہ کہ mostly ہم خبر سنتے ہیں کہ لڑکی ہندو لڑکی کو مذہب چینج فورسفلی مذہب چینج کروا دیا گیا لڑکیوں کو ہی کیوں mostly مذہب چینج کروایا جاتا ہے مطلب let's suppose ایک ان کی اگر mentality ہے جی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے ہم نے اس طریقے سے تو لڑکے جو دوسرے ایج کے لوگ ہیں انہیں کیوں نہیں مطلب جو تین ایجر لڑکیاں ہیں انہی کو کیوں mostly مذہب چینج کروایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی myth ہے کوئی logic ہے ان کے مطلب mind کے مطابق نہیں اپنا ہندو لڑکوں کو پھر convert کرنے کے پاس مسلمان لڑکی دینا کوئی اتنا سان نہیں نہ ہوگا لیکن ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر کے کسی مسلمان کے ساتھ بیعہ دینا تو وہ تو ان کے وہ ہے کہ جنت میں انہوں نے دس اور گھر بنا لی ہیں اس قسم کی سوچ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ one way traffic ہی ہوتی ہے ہم یہاں ٹھیک ہو سر مجھے یہ بتائیں انڈو پارس history کو لے کر جو آپ کی proper مطلب research ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر بہت سے ایسی چیزیں لکھی بھی اور بہت اکثر آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں partition کی اگر بات کریں 1947 کی اگر بات کریں تو کیا یہ decision بہتر تھا آج کے ٹائم میں 2023 میں اگر دیکھیں پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ مقصد پاکستان کی public پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی government کو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یا ایک flop scene نظر آ رہا ہے میں نے تو اپنی جو اگر آپ نے میری جنہ علی کتاب پڑھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے جی سار تو میں نے شوٹی کہ پاکستان without vision ایک سوچ کے کہ کیسا ملک ہوگا تو بنائی نہیں گیا ساری جنہ صاحب کی جو قابلیت ایزا لائر تھی کہ ایسی arguments جھونٹی جائیں جس سے کہا جائے کہ ہندو اور مسلمان کبھی امن سے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے اور جاتے جاتے انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کو بھی سمجھ آگئی کہ اس پاکستان کو بنانے کے بعد ہم اس علاقے میں اپنا ایک foot hold رکھیں گے اور اسی foot hold کو انہوں نے پھر soviet union کے خلاف جب یہ آہ افغان جہاد ہوئے تو پاکستان کو استعمال کیا ہے میری میری دو دو تین کتابیں ہیں وہ ایک کے بعد دوسری پڑھ لی جائیں جی جی تو اور کوئی فیصلہ نہیں بلکل سر آپ نے جو جناہ والی بک کا آپ نے ذکر کیا اس میں آپ نے سکسیس اور failure کے بارے میں بھی بات کی ہے تو failure کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ریاست بنائی جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی سے practices کر سکیں اور دو قومی نظریہ کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو اور مسلم کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے لیکن جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو قائد اعظم کی طرف سے speech آتی ہے کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ مذہب کا کوئی لنک نہیں ہے یہاں ہندو بھی ازاد ہے یہاں پہ مسلم بھی ازاد ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے اگر برسگیر میں اگر ہندوستان میں یعنی partition سے پہلے ہندو مسلم کٹھے نہیں رہ سکتے تھے تو پھر پاکستان بننے کے بعد ہندو مسلم پاکستان میں اسی پاکستان میں کیسے کٹھے رہ سکتے تھے محمد علی جناح نے کبھی logic کے بنیاد پہ نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے فلسفے کی نہ world history کو پڑھا ہے he was just a lawyer جیسا موقع ویسی بات کر دی اور that's all کبھی ایک بھی ان کا long article مجھے دکھا دو تو ہماری بات جو کرنے والی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا جو ان کا وہ image بنایا گیا ہے اسی کو اب وہ لوگ question کر رہے ہیں کیونکہ سج کیا ہے کہ نہ کبھی کتاب پڑھی نہ کسی چیز کا کوئی علم ہے سوائے کہ court room میں کیسے ججوں کو یا magistریٹ کو influence کیا جائے by clever arguments ٹھیک ہے تو تو بات یہ ہے کہ آپ نے بنا لیا نا مسلمانوں کو بچانے کے لیے ملک تو اسی ملک میں سے پھر جو majority مسلمانوں کی تھی اپنا بنگولیوں کی ان کو آپ نے military action کر کے اپنے سے الگ کروانے کرنے کی وہ سیاست کی اور اب بلوچوں کے ساتھ جھگڑا اور یہ جو north west frontier tribal area میں سنے طالبان پھر نمودار ہو گئے ہیں اور braille بھی سننی دیوبندی سننی پہلے دن سے ہے تو کونسا وہ مسلمان امہ تھی جس کے اندر محبت اور solidarity تھی پہلے دن سے نہیں تھی اور اب تو آپ ہر روز ویڈیو ان کے دیکھ لیں علماء کے باتیں کرتے ہوئے تو بات ختم ہو جاتی ہے میں نے تو یہ کہا ہے کہ جنہ صاحب نے کبھی اور وہ جو گیارہ گستالی سپیچ ہے اس کی بھی میں نے پوری analysis کی ہے جی بلکل یہ سپیچ صرف انڈین گورنمنٹ کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ وہاں سے پینتیس ملین مسلمان نہ نکالیں ہم یہاں پہ ہندووں اور سکھوں کا خیال رکھیں گے حقیقت میں ہم نے ہندووں اور سکھوں کا خیال بلکل نہیں رکھا ورنہ اکیس فیصد عبادی ویسٹ پاکستان کی جو آج کا پاکستان ہے وہ ہندو سکھ ہوتی وہ ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سیون میں ون پوائنٹ سکھ پرسنٹ ہو چکی تھی تو یہ ہے حقیقت پاکستان کی اور پھر جو یہ بلیسمنی لاؤ اور یہ حدود لاؤز یار یہ بیسویں اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق آپ ایک میڈیول سوچ واپس لے کے آ رہے ہیں آپ نے اپنی سوسائیٹی کا اپنے لوگوں کا ستیاناس کی ہے اور اسلام کا نام لے کے جو لوٹ مار ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ انکلوڈڈ سب نے کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف کی لون ملے گی تو آپ دیکھیں گے دبائی کے اندر پراپٹیز کے ریٹ بڑھ جائیں گے یہ تو عام باتیں میں سن رہا ہوں ساری دنیا کے اندر تو یہ ایک لوٹ مار فورٹی سیون میں بھی ہوئی تھی ہندو سکھ پراپٹیز کی اور اس کے بعد انہوں نے سٹیٹ کے ذریعے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو ان کو لوٹ ہے اور آج نہ وہاں نوکری ہیں جو بھی لڑکا ہے وہ چاہتا ہے پاسپورٹ بنے اور وہ نکل جائے آہ کاروبار تھپ ہوئے ہوئے ہیں پنتالیس فیصد لوگ بتاتے ہیں انفلیشن ہے تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ناکام ہو گیا ہے سر آپ نے بولا کہ آپ نے بنگالیوں کی بات کی کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ان کے ساتھ کیا گیا اور پھر وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ایک پارٹیشن ہوئی لیکن ہمارے یہاں پہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی تک اگر بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا اگر بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے اگر سندھ میں کچھ سندھو دیش کی بات اٹھتی ہے اگر وزیرستان میں کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی بلیم کرتے ہیں انڈیا پہ کہ جو کچھ ہوا نائنٹین سیونٹی ون پہ بھی انڈیا نے کروایا بنگلہ دیش بلوچستان میں بھی جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے مطلب ہم نائنٹین سیونٹی آہ نائنٹین فورٹی سیون میں الگ ہوگے اس کے بعد بھی ہمارے مائنڈ میں ہماری کسی سپیچ میں ہمارے کسی جلسے میں کوئی ایسا مطلب پالیٹیشن نہیں کوئی ایسا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو کہ انڈیا کا نام لیے بغیر اپنے آپ کو چلا سکے اور اپنی ناکامیوں کو انڈیا پہ ڈال سکے کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم اپنی ناکامی ایکسیپ کیوں نہیں کرتے اور اسے بہتر کیوں نہیں کرتے ابھی بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ سارا کچھ دکھا دی ہے کہ دیکھیں صرف میں نے نہیں چینل ایر مارشل اصغر خان کی کتاب ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاروں جنگیں ہم نے شروع کی ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ایر مارشل جو تھے جنہوں نے پاکستان کی ایر فورس بنائی تھی یہ ان کا بیان ہے جنرل ایر مارشل نور خان کا ہے کہ سکسٹی فائیب کی جنگ شروع کرنے کے تیسرے دن ہمارے پاس پیر پارٹس نہیں تھے تو ہمیں بھاگنا پڑا کبھی چین کے پاس کبھی انڈونیسیا کے پاس کہ ہمیں ہماری مدد کریں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سکسٹی فائیب کی بار کی ہے تو ایر فورس کو بتائی نہیں چلو نیوی کو بھی نہیں بتایا مگر جنگ میں ہر سروس کو بتایا جانا چاہتا ہے بتایا نہیں اور وہ کہتے تھے میں تو ریزائن کرنے والا تھا بٹ دین آئی تھوڑ کہ نیشن جو ہے ڈی مورلائز ہو جائے گی یہ میری جو ہے گیریزن سٹیٹ کتاب یار پڑھ لو اس کے اندر سب ڈیٹیلز ہیں جی سر تو ان کی جو کتاہیے کہلیں ان کی جو بیڈ وہ میں کہتا ہوں پاکستانی پولیٹیشنز سٹیٹیجک تھنکنگ نہیں کرتے آہ ڈی آر ٹیکٹیکل ٹیکٹیکلی کلیور کارگل کر دیا ویری کلیور ٹیکٹیک بعد میں اس کو ڈیپلومیٹکلی پولیٹکلی کیسے ہینڈل کرنا ہے کوئی پولیسی نہیں ہے اور آخر میں جا کے نواز شریف کو منتے کرنی پڑی بل کلیٹن کی کہ ہماری جو سی سوائر کروا دیں اور جنگ ختم کروا دیں اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے آہ بلوچستان میں اگر انڈیا انوالڈ ہے یا کہیں ہے تو اس کو میں بیداوٹ ریزرویشن کنڈیم کرتا ہوں بر بات سنیں اس کا پروف کیا ہے ایک ہی بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ جو ہے اب اس کے اوپر جو میں نے انڈیا سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بلوچستان اس کو ایران سے انہوں نے کڈنیپ کروایا ہے ہی وز دیر ہو سکتا ہے وہ انڈیا انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہو اور آہ یہ ایک موقف ان کا ہے اور اگر وہ بلوچستان میں تھا تو اس پہ کوٹ کیس چلا کے اس کو جو پنشمنٹ دے سکتے تھے پھر دے نا ابھی تک تو وہ آہ انڈیا وہ کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہ کیس آہ ہے کہ ڈیس سینٹنس آپ نے نہیں دینا تو وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا لیکن ہماری طرف سے جتنی ٹیررزم ہوئی ہے اس کا پروف تو ایک نہیں بے تہاشا ہے اجمل کساب تو پکڑا گیا تھا نا لیکن اس کے علاوہ جب انہوں نے نپال سے ایک انڈین ائر فورس ائر ائر پلین پیسنجر پلین کو اغوا کر کے کابل لے گئے تھے اور اس دوران انہوں نے کئی لوگ کو مارا وہ ساروں کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ یہ جیش محمد کروایا تھا لشکر طیب طیب ابھی یہ کرتی رہی ہے انڈین کشمیر میں اور ممبئی کا پورا ٹیک یار آپ کے سامنے ہیں ایسے ہی ہے ہاں جی ایسے مجاہدین تھے جو وہاں پہ جنہیں ہم مجاہدین کہتے ہیں وہاں پہ جانے گئیں ان کی اور بعد میں ہم نے انہیں پہچانے سے انکار کیا یہ بھی ہسٹری میں موجود ہے کہ ہم نے ان سے اپنا